موسیقی دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار 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 مچی ہے دھوم پیمبر کی آگے سرسار دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار بولو لہا اگے سرسار بولو لہا اگے سرسار دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار سرکار کی آگے سرسار دھوم مچا جو آگے ٹھو آمد کی آگے سرسار دھوم مچا جو آمد کی آگے سرسار دھوم مچا جو آگے سرسار جو جل رہے تھے انہیں نائبوں نے تھا لیا جو جل رہے تھے انہیں نائبوں نے تھا لیا جو گل جل کے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں راؤں ایسے ہیں اور یہ نہیں ہے اتنے کہ گرتے پڑ تو کوسی لگانے آئے ہیں دھوں کا مچا دو آمد کے آگے سرکار بولو بولو آگے سرکار بولو اچھا بولو سرکار پرشنے آج جو دھوں میں مچانے آئے ہیں پرشنے آج جو دھوں میں مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شابی سچانے آئے ہیں انہیں رہے ہیں دھوں میں مچانے آئے ہیں دھوں میں مچانے آئے ہیں اچھا جو دھوں میں مچانے آمد کے آگے سرکار بولو آگے سرکار بولو سرکار کچھوں میں مختار نبیوں کے سرزا نبیوں کے سرزا نبیوں کے سرزا نبیوں کے سرزا نحمد حوالوستنی علی رسولی خریم امبال فعوذ باللہ من شیطان و جن ہر طرف تیری تھی نا تھی روشش ہر طرف تیری تھی نا تھی روشش آپ آئے تو سب کو ملی روشش خلقت اولی خاتم ملک اس سے خلقت اولی خاتم ملک اس سے آپ پہلے کے دن آخری روشش بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمت جب ہر طرف تھی جب ہر طرف تھی جب ہر طرف تھی موزیز مہمانان بز میں بز میں قادریا تاہیہ کے تمام اہد داران مہمبران اور جن 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 اور پیارے پیارے شمع رسالت کے پر بار اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکت تمام تاریخ اللہ جللہ شاہدہ ہوں کے لئے جو تمام کائنات کا خالی کو پانے کے لئے بے شک وہ ہر شے پر قادر ہیں اور ناکھوں کروروں بلکہ انگینا ترودو صلی اللہ اس محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بجہ تقریقی کائنات اور نور مجسم جس نے انسانیت کو ذلت اور پستی سے نکال کر عرفہ وآلہ مقام عطا کیا جن کی تعلیمات میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل اور انسانیت عظمت و سر بلندی کا راز بوشیدہ ہے جن کی ذا سے محبت تکمیل ایمان اور جن کی سیرت و فصلت کا نام ہی قرآن ہے جن کی مدھت و توسید خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کی عظمتوں کے پرچم دنیا میں ہی نہیں بلکہ ارشبرگی ملائکہ لہرہ رہے ہیں آج اسی محسن انسانیت سروری قائمات وجہ تخلیقی قائمات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضورت انتہائی اقیدت اور احرام سے اور چشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز علیہ وآلہ وسلم نے بز میں قادریہ تاہریہ اس عظیم شان اور روح پرور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام فرمایا تھا جس میں ملک پاکستان کے ممتاز علماء اقید مشاہد اعزام اور پیر اعزام اپنے خیالات آلیہ ساتھ اظہار فرمات یہ اہلیان لانڈی کورنگی کی بڑی خوش نصیزی کہ آج اہلیان لانڈی کورنگی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ جگر گوشت حضور سیدنا تاہیر علاوہ الگلانی القادری البغدادی رحمد اللہ علیہ شہزادہ غوثلورہ امین فیضان غوثیت حضرت قبلہ حضور سیدنا محمد زیاؤدین القادری الگلانی دامت برکرم الانڈی کہ خدا مبارک اس جن زمین پر آرہا ہے میں اہلیان لانڈی کورنگی کی عوام دور دل کی گھرانیوں سے مبارک پہ پیش کرتا حضرات مہدرم حضرات مہدرم آغاز کرتے ہیں آیاتِ ربانی کی تلاوثیت ملتبی جناب حضرات مہدرم قاری عبداللطیف عویسی صاحب سے ہوتشف لائیں اور آیاتِ ربانی کی تلاوثیت اس عظم الشان مہفلے ملاد کا آغاز تلاوثیت کلام الحیمان سے فرم جناب حضرات مہدرم قاری عبداللطیف جو آیاتِ ربانی کی تلاوثیت اس عظم الشان مہفلے مبارکہ تھا آغاز پر مہدرم جناب حضرات مہدرم قاری عبداللطیف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم قرورا جناب حضرات مہدرم قرورا اَضَلَّنَا لِنَا الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثم استرقاموا تتنزل عليهم الملائكة أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولا لكم فيها ما تدعون نزولا من نواقون رحيم آمنت بِاللہِ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِينَ آمنت بِاللہِ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِينَ نظرانے ہم پیش کر رہے ہیں جنابِ حضرم، خاری محمد صادق اور جنابِ محمد صادق حمدِ بارِ تَعْلَانَ پیش کر رہے ہیں جنابِ حضرم، خاری محمد صادق اور محمد صادق حمدِ بارِ تَعْلَانَ پیش کر رہا بارِ تَعْلَانَ الْعَظِينَ بارِ تَعْلَاءَ اللہ علیہ 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 اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ سرکار ہمیں اللہ 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 یہ کس سے شہنشاہ والا آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ والا آمد آمد ہے دھونڈا مچا جو آمد گیتا آگے سرکار سرکار کی آمد لجپان کی آمد سب مل کر بولو زرہوچا بولو اور زور سے بولو اسوابی قلے اور زور سے بولو سردار کی آمد مرگا دھونڈا مچا جو آمد گیتا آگے سرکار آگے سرکار جو دل رہے تھے انہیں نائبوں نے کھانیا جو دل رہے تھے انہیں نائبوں نے کھانیا جو دل کر کے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں راؤں ایسے ہیں اور نہیں ہے اتنے کہ گر کے پڑ تو کو سینی لگانے آرہا ہے دھونڈا مچا جو آمد گیتا آگے سرکار بولو آگے سرکار سر بولو اچھا بولو سرکار فریشتے آج جو دل میں مچانے آئے ہیں فریشتے آج جو دل میں مچانے آئے ہیں نارا اے کبیر نارا اے صالت نارا اے حیٹی نارا اے غوشیا سادہ پیر سادہ پیر کیا تاہئے غوشو سرا فیر صلی اللہ محمد جاؤں تو فریشتے آج جناب لئے جانی لئے ہیں نارے تفیر نارے رسال نارے غوشیہ نارے غوشیہ سرکار کیامت سرکار کیامت لیت پال کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت سامین اکرام آپ کمانی حضرات سے معافی جاتی ہے کہ اپنی جگہ پہ تشیف رکھیں نبیرہ غوشیہ حضرت قدر سیدنا 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 سجادہ نشی شہزادہ غوشیہ حضرت سیدنا زیاوطی الگلانین القادرین القدادی تامت برقات والیہ تشیف لاشکے ہیں محفل میں اسٹیج پہ جلوہ بروز اس روحانی روپرور محفل میں شرکت کرنے پہ ہم ان کو پرد میں قادریہ تحریہ کی جانب سے اور ان کے تمام عراقین کی جانب سے خوشام زید کہتے ہیں سلامتی ہو اوپر جنہیں میری آنکھیں دیکھ سکتے ہیں اور سلامتی ہو اوپر جنہیں میری آنکھیں دیکھنے سے محروم ہیں اور سلامتی ہو اوپر جنہوں نے آج کی جکر سرکار جن نیفیل کا اعتماد کیا اللہ کے مقرب بندوں کو کہنا ہے جہاں سرکار دوال سرور کائنات فقر موجودات فقر جن و بشر ہادیے کل خط میں رسول احمد اللہ کی محفیل کا اعتماد کیا جاتا ہے اس محفیل میں انسان تو شکر کرتے ہیں مگر اس محفیل میں جن و ملائکہ بھی جوگ اور جوگ شکر کرتے ہیں لہذا ہم تمام خواتین و عزرار کا فرد لازم ہیں دیر تک دل تک دل تک سد سد آتی اور اپنے کامان میں لیے شہر نبی کی ناد پڑتی ہوئی سیبا سے ہوا آتی تو پھر آج جو ہے کہ شیشہ چوچور ہو پھر تو کوئی شہر آپ نے نبی حضور ہو یا رب کی جا ہے کہ میں شہر میں جوگ ہو نہ رسول پاک میں ضرور ہو بسم اللہ رحمان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا صاحب الجمال و یا سید کشر من وجہ المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو با عدس خدا حضر گتو کی سم بس س اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی قلالی کا طوق فرمایا ہے یہ بھی من رب کا خاص فضل ہے لطف احسان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لئے منتخف فرما ہے حضور نبی کری صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انقاط کرنا حضور کا ذکر کرنا حضور کا ذکر سننا یہ سب انسانی کمال نہیں عطائے خدا بردی ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی سعادتوں سے سعید فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشرف فرماتا ہے بزم قادریہ تاہریہ نظرانہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کمال محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ 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 نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت عظیم شعان اور فقید البسار محفل توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 اللہ انقاد و تمام کیا ہے کل اسی بزن کے زیر تمام لاہور میں پرگام تھا اور آج الحمدللہ یہ جشن یہاں شہر کراچی میں اہلیان کراچی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اس بزن کی سب سے خاص بات یقیناً حضور کا ذکر ہے اور پھر جن مزرگوں کی نسبت کے ساتھ جن مزرگوں کے سائے میں ہم حضور کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں ایسی شخصیت جو ہمارے سروں کا تاج ہے حضور قدوط العالیہ کے صاحب زادہ جگرگوش حضرت قبلہ صاحب زادہ محمد زیاء الدین دامت برکات ملالیہ اس محفل کی رونق ہیں اس محفل کی زینت بنے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اب ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں ان کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب رزت اس خانوادے کو قائم رکھے اس خانوادے کو قائم رکھے اور اسی طرح ان کی جو جو یہ ایمان رکھتا ہے اب وہ محبت سے نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر آرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں اپنے ایوان سے پہلے سناخہ کو پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ محفل جاری رہنے والی ہے اس کے فیوزات ہم سمیٹنے والے ہیں یہ یقین رکھ لیجئے کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں بھی اس محفل کو حاصل ہیں حضور غوث پاک کی نسبتیں بھی اس محفل کو حاصل ہیں تو یہ یقین رکھ لیجئے بلکہ ہاتھ کھڑا کر دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے دامنوں کو خالی لے کر نہیں جائے گا بلکہ دامن مراد کو بھر کر جائے گا تو محبتوں سے حضور کا ذکر کرتے رہیے میں ملتمس ممتاز محترم سناخ مہین خان قادری سے تشریف لائیں اور نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ہوا میری تقدیر بن گئی ایسا کروں ہوا میری تقدیر بن گئی ایسا کروں ہوا میری تقدیر بن گئی در پی نبی جان کی تدبیر بن گئی در پی نبی کہ جان کی تدبیر بن گئی بن گئی بن گئی بن گئی در پی نبی کہ جان کی تدبیر بن گ centered گئی سو یا کرود سویا دروت پڑھ کے میں جس دم حضور پر دل میں میرے مدینے کی تصویر بن گے دل میں میرے مدینے کی تصویر بن گئی در پیر نبی کے جانے کی تصویر بن گئی اور درہ محافظ سے دونوں ہاتھوں دھنے سبحان اللہ کہ عشق نبی میں ہستی تنبھلتی ضرور ہے اور قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے دیکھا ہے ہم نے یہی مصیبت میں ہر جگہ کہ مشکل نبی کے نام سے تلتی ضرور ہے مشکل نبی کے نام سے تلتی ضرور ہے قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے اپنے حیوان سے ایک انتہائی ممتاز و معروف محترم شخصیت بہت خفصورت گفتگو فرماتے ہیں نوجوان ہیں اور معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ملتمس ہوں پروفیسر نعیم حنور نومانی سے تشریف لائیں اور اپنے افکاروں کے علاقے کا اظہار فرماتے ہیں نحنگو ونسلی ونسلیم وعنی رسول نبی القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولن نبی القریم شزابہ غسل وراء سیدی و مرشدی و مولائی و سنالی حضور سید محمد زیاد دین القادری الگلان دامت برکات و ملالیہ محزز محزز علماء اور محزز شوراکان آج کی اس خوبصورت محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقاد پر بزب قادریہ تحریہ کہ چیر میں محترم حاج اسماعیل صاحب اور محترم غلام محمد صاحب صدر مذب قادریہ تحریہ جملہ عوض داران اور تمام مریدین کو اس ایمان افروز محفل کے انقاد پر مبارک بات پیش کرتا معافلے ملاد مستخیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کا ہمیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل آپ کے تصدق سے موقع ملتا رہتا ہے ہر کوئی شریک ہوتا رہتا ہے معافلے ملاد مصطفیٰ میں لیکن آج کی یہ محفل ہر طرح سے منفرید ہے یہ محفل اپنے آغاز سے ہر کسی کو قبولیت کی اور اللہ اللہ کی حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کی یہ خبر خود شہزادہ خوصل ورہ کی موجودگی میں یہ محفل ہمیں قبولیت کی خوش خبری داری بقیہ معافل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تیرے حبیب اس محفل کو ہم نے سجا دیا اب اسے قبول فرمال بقیہ معافل میں ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس محفل میں قبولیت کی آنا شہزادہ خوصل ورہ کی صورت میں موجود ہے امارا ایمان ہے یہ محفل حضور خوصل آزم کی بارگاہ میں بھی قبول ہے آقا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی قبول میرے زمیں انتظامی آنے انتہائی مشکل ذمہ داری لگا حقیقت یہ ہے کہ یہ محفل اس زبان سے بیان کرنی کے نہیں ہے جو حقیقت بیر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفل بیان کرنے کی نہیں بلکہ نظروں سے جذب کرنے محفل اگر 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 نور کی محفل ہے اگر 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 بیان کی محفل ہے اور خیزان غسل محفل سمجھنے کی محفل جو جو کچھ ملا ہے انہی کے در کی خیرات ہے وگر نہ اپنے پندے کچھ بھی جو پہلے دین ہے جو دین کی سمجھ ہے کسی در سے ملی جب تک وابستہ نہ تھے اس در سے نہ دین کی خبر کی نہ کسی چیز کی خبر کی اس در سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے ہر چیز دا اللہ رب رب رزق نے قرآن حقیم میں ارشاد درمایا قد جا اکم من اللہ نور و کتاب کو بھی ارشاد درمایا ایمان دالو تمہارے پاس میرا نبی صلی اللہ حرم سراب نور بن کر تشریف لا چکا ہے و کتاب ممی اور میں نے اپنے نبی کو ایک روشن کتاب قرآن کی صورت میں بھی عطا کی آج کی اس محفل میں سلسلہ نور کے آخرات موجود اس نور کا تذکرہ کرنا ہے جو اللہ خود حزت نے اس عمت مسلمہ کو حضور صلی اللہ حضور کی وجود کی صورت میں عطا کیا اور پھر نصبر یہ سلسلہ نور چل رہا ہے اور قیامت تک ان عصیم شہروں کی صورت میں یہ سلسلہ نور چال سار ہے اس آیت قریمہ کی تفسیر دیان کرتے ہوئے جن کو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنی زبان سے ارشاد کرمایا فرمایا میری حضور سب سے بڑا دین کا عالم میرا عبداللہ عباس ہے جن کو ترجمان قرآن کا لگت زبان رسالت محاب سے آتا ہوا وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو لفظ نور فرمایا اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ کی ذات امام راضی امام خرطوی قاضی صلی اللہ پانی پانی تمام اجل مفسرین اکرام اس بات پر مدفق ہے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ کی ذات اکدس اور قاضی صلی اللہ پانی پتی وہ اس آیت ایمہ کی تفصیل کی ذہن میں انتہائی ایمان افروض نتہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نور سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ مراد حضور کی ذات ہے کتاب سے مراد کی حضور کی ذات اب اس حضور کے جلووں کو صحابہ اکرام نے خود دیکھا تب ہی سوال کی صورت میں پوچھا آقا یہ کائنات کیسے بنی سب سے پہلے اس کائنات کی اتدا کیسے ہوئی آقا اگر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا حضرت جابر سوال کرنے والے ہیں کہا ہے جابر ان اللہ قد خلق قبل عشیائے نورا نبی یہ کمی نوری فرمایا ہے جابر سن اس کائنات ارضی اور سمانی کی جو اتدا ہوئی وہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کائنات میں تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق پروایا ہے اور پھر اس نور سے ساری کائنات کو تحلیق پروایا ہے ساری کائنات وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر کسی کا وجود منحصر ہے وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر کوئی ہے آقا کے ہونے سے آقا ہے تو ہر کوئی ہے آقا کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدر سے اس کائنات میں سے ہر چیز کو وجود ملا ہے آپ کے نور سے ہر چیز کو تخلیق کیا گیا اس نور کے جلبوں کو صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں چودمی کی رات تھی فی لیلت ادخیان رائی تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں چودمی کی رات ہے ادھر آسمانوں پر آسمانوں کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر مسجل نبوی میں مدری چاند چمک رہا ہے وَعَلَيْهُ الَّتُ حَمْرَا آقا نے سُرْحُ جُبَّا پہنا ہوا ہے اور اب دیکھئے حضرت جابر بن سمرہ کا زود محبت کہتے ہیں فجال تو انصر ہو ہی نہیں وَعِلَيْهُ الَّتَمَرَ کہتے ہیں میں ایک نگا آسمان کے چاند پر دھڑاتا ایک چاند مدری چاند کو دیکھتا دونوں کے درمیان مبازنہ کرنے لگے کہ ان دونوں چاندوں میں اسی چاند کونسا ہے کہتے ہیں میری نگا مبازنہ کرتی رہی تقابل کرتی رہی عطا کے فالہ ہوا ہی تھی عقصانہ منال تمر قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا میرے آقا کے چہرے کی خوبصورتی آسمان کے چاند سے بھی پڑھ کر ہرے کیوں نہ ہوتا اس لیے اس چاند نے وجود پایا وجود مصطفیٰ سے اصل کی روشنی پیادہ ہوتی ہے اور جو وجود پا رہی ہے اس کی روشنی کم ہوتی ہے امام کرتے بھی بیان کرتے ہیں اللہ حرب و عزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے نور بنا کر بیجا لم یکھر لنا حسن تمامے ہی آقا آئے لیکن پردوں میں چھپ کر آئے پردوں میں چھپ کر آئے آپ کے حسن کو ظاہر نہ کیا گیا حسن پردوں میں ہجابات کے اندر رہا اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ حرب و عزت آپ کے تمام انوار کو آپ کے سارے حسن کو ظاہر کر دیکھا لما عطاقت ایننا رویتہو ہماری آنکھوں کو یہ سکت نہ ہوتی کہ ہم جہائے مصطفیٰ کو آنکھ پر کر دیکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے نور دیکھا اس نور کے جربے کیے چلیے حضرت عصان بن ثابت سے پوچھتے ہیں آپ نے بھی آقا کے انوار کا مشاہدہ کیا ہے آقا کو کیسا پایا ہے حضرت عصان بن ثابت کہتے ہیں لما نظر کوئلہ انوار ہی وزاہت کب کی انعائنی خوف و منزہاد بستی کہتے ہیں کہ جب میں آقا کو دیکھتا اس حضرت اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا پوچھا یہ کیوں کرتے تھے